اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے کسی فیل ماضی معروف کو جب ہم منفی کرتے ہیں جب اسے نفی میں لاتے ہیں تو اس سے پہلے ماضی سے پہلے ہم مان لگاتے ہیں نفی بنانے کے لیے ہم مان لگاتے ہیں جبکہ فیل مدارے کو نفی یا منفی بنانے کے لیے ہم لا لگاتے ہیں لا یہ دو طرح سے مدارے میں استعمال ہو رہے اگر تو مدارے مرفو ہو اور اس سے پہلے لائے تو وہ لائے نفی ہوگا نفی سے مراد یہ ہے کہ اردو میں لفظ نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا نہ ہونے کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کے لیے ہم نفی کے اسطلاح استعمال کرتے ہیں جبکہ لائے نہیں میں کسی کام سے منع کرنے کا مفہوم ہوتا ہے کہ اگر لا لگا ہو اور اس کے بعد مدارے مجزوم ہو جائے تو پھر وہ لائے نہیں ہوگا جیسے یہ ہے یکتبو وہ لکھتا ہے اگر میں نے اس سے پہلے لا لگا دیا اور لا یکتبو وہ نہیں لکھتا ہے تو یعنی یہاں پہ لفظ نہیں ہے باقی کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ لا لائے نفی ہو جائے گا لیکن اگر فرض کریں کہ میں نے لکھا لا کے بعد مدارے مجزوم آ گیا یعنی لا نے مدارے کو مجزوم کر دیا لا یکتب آ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے وہاں پر لا لائے نہیں ہے یعنی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام سے منع کرنے کا مطلب پایا جا رہا ہو کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو تو ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے لائے نہیں یعنی لائے نہیں منفی حکم پر مشتمل ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی چیز سے روکتا ہے کسی چیز سے منع کرتا ہے یہ دو میننگز میں آئے گا مت کرو یعنی نہیں چاہیے تم مت کرو تم مت لکھو تم مت ڈرو تم گواہی کو نہ چھپاؤ اب یہ چاہیے کس میں استعمال ہوگا یہ دیکھتے ہیں دیکھیں جب ہم کسی کو منع کرتے ہیں تو جو کوئی شخص تھرڈ پرسن ہے جو غائب ہے اس کو تو ہم ڈریکلی منع کرنے والا آرڈر نہیں دے سکتے تو ہم یہ کہیں گے اسے چاہیے کہ وہ نہ کرے اسے نہیں چاہیے کہ وہ کرے اسی طرح اپنے آپ کو بھی کے لیے بھی استعمال کریں گے مجھے نہیں کرنا چاہیے یعنی یہاں پر نہیں چاہیے نہیں چاہیے ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں جو حاضر ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈریکلی تم مت کرو ادھر بھی کہہ سکتے ہیں تمہیں نہیں کرنا چاہیے لیکن آرڈر کے طور پر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کسی کام سے منع کر رہے ہوں تو پھر ہم اسے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں مت کرو تو اس طرح سے ہم یہ میننگز نہیں چاہیے اور مت یہ ہم اس میں اس طرح سے استعمال کریں گے جیسے دیکھیں ہم نے یادریبو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا ہم نے اس سے پہلے لا لگایا تو یہ ہو گیا لا یادریب اس ایک مرد کو چاہیے کہ وہ نہ مارے اس ایک عورت کو چاہیے کہ وہ نہ مارے اب مجھے چاہیے کہ میں نہ ماروں جبکہ اس کے مقابلے میں جب یہاں حاضر میں آئے گا تو یہاں پر ہم اسے کہیں گے تو نہ مار کیونکہ ڈائریکٹلی ہم اسے منفی حکم دے رہے ہیں تم ایک عورت نہ مارو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں پر اسے منفی سنس میں حکم دے رہے ہیں وہ پھر فیل حاضر کا ہی سیگہ ہے چلیں کچھ اگزمپلز دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سورہ یوسف میں یہاں پر منع کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی دیکھیں حاضر کا سیگہ ہے حاضر مذکر واحد کا سیگہ ہے تقسس لا تقسس تم نہ بیان کرنا تم نہ بیان کرو حاضر یعقوب بتا رہے ہیں کہ تم اپنا خواب نہ بیان کرو ایک قسم کا منع کر رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں سورہ قصص میں یہاں پر بھی یہ بھی حاضر مذکر واحد کا سیگہ ہے سورہ قصص میں دیکھیں حاضر مذکر واحد یہاں پر سورہ نحل میں دیکھیں حاضر مذکر واحد سورہ حجر میں دیکھیں یہ بھی حاضر واحد مذکر کا سیگہ ہے یہاں پر دیکھیں سورہ انام میں یہاں پر حاضر مذکر جمع کسیگا ہے کیونکہ یہ مدار مجزوم ہے اور اسے پہلے لا لگا ہے تم سب قریب نہ جاؤ سورہ حجرات میں دیکھیں یہ بھی حاضر مذکر جمع کسیگا ہے تم سب نہ انچا کرو تم سب نہ بلند کرو اسوا تکم آوازوں کو اپنی سورہ زمر میں دیکھیں یہ بھی حاضر مذکر جمع کسیگا ہے تم سب نہ مایوس ہو دیکھیں ہم نے معروف سنس میں فیل نہیں تو دیکھا ہے نا اب ہم اس کو غیر معروف سنس میں دیکھتے ہیں یعنی ہم غائب کے اور متقلم کے سیگوں میں دیکھتے ہیں یہاں پر یہ غائب مذکر واحد کسیگا ہے اس میں یہ فیل مجزوم ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ ہے نہیں مزاق اڑانا چاہیے سورہ مومن میں دیکھیں یہاں پر بھی غائب واحد مذکر کسیگا ہے یہ کہا جو ہے یہ مفہول کے طور پر آیا ہے آپ اس فیل کو دیکھیں اور اس میں چھپا ہوا فائل بھی ہے اب دیکھیں فیل مدارے مجزوم میں اس کو اگر ہم ہم تاقید میں لینا چاہیں نون تاقید کے ساتھ جب ہم لگاتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے پھر لا لگایا تو یہ بن جائے گا لا تفقلن یا لا تفقلن جب ہم نون تاقید کی لا نفی بناتے ہیں تو اس طرح سے بنتی ہے یہ لا نفی ہے جیسے اب ہمیں پتہ چل چکا ہوا ہے کہ لا نفی جو ہے وہ فیل مدارے معروف سے بنیں گی جبکہ لائن نہیں جو ہے وہ اس کو ہم فیل مدارے مجزوم کے ساتھ ملائیں گے اب آپ یہ دیکھیں یہ مدارے مجزوم ہے جب اس کا لائن نہیں بنانا ہوگا تو اب آپ یہ دیکھیں لا لگا دیا اسی طرح سے اور مدارے مجزوم اور اس کے ساتھ نون خفیفہ اب میں نے صرف یہ لگایا ہے اب آپ اس کی کنسٹرکشن فائنل کنسٹرکشن خود سے کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اسی طرح لائن نہیں کے ساتھ نون سکیلا کی کریں یہ دیکھیں یہ مدارے مجزوم ہے اس سے پہلے لا لگایا اور انڈ پر نون سکیلا اب آپ اس کی بھی کنسٹرکشن فائنل کر کے تو اس کی بھی ایک گردان تیار کر لیں اور دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آئیے ہر چیز کی یہ نہیں اور اس طرح سے یہ دو گردانیں نون سکیلا اور نون خفیفہ یعنی نون تاقید کی یہ دو گردانیں لائن نہیں کے ساتھ کیسے بنتی ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس میں جو معروف ہے وہ یہ حاضر کا ہے ابلی لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی